محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں لڑکی راضی تبھی شادی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں زور زبردستی سے لڑکی کی شادی کرا دیتے ہیں مالدار ہے پیسے والا ہے بنگلے والا ہے گاڑی والا ہے لیکن لڑکی کو پسند نہیں ہے تو زور زبردستی نہیں کر سکتے اسی طرح لڑکی بھی اپنے ماں باپ کے مشورے کے بگر نہیں کر سکتی ہے تو زور زبردستی نہیں کرنے کا ماں باپ پہلے دیکھ لیں پھر اس کے بعد لڑکی کو بھی دکھا دیں تسلی ہو جائے اس کے بعد شادی کریں زبردستی کریں گے یہ صحیح نہیں کیونکہ شادی ایک دو دن کے بعد تو ہے نہیں زندگی بھر کا مسئلہ ہے تو جن کے ساتھ رہنا ہے وہ بھی دیکھ لے جس طرح لڑکے کو دیکھنے کا حق ہے لڑکی کو بھی دیکھنے کا حق ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا حق ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر سمجھ لیں اور جب لڑکی راضی رہت تب ہی اس کی شادی ہو آئی ایک حدیث پر غور کریں صحیح بخاری کتاب ان نے کہا حدیث نمبر 5138 5139 خنسہ بنت خدام انساریہ کہتی ہیں ان کے ابا نے ان کی شادی کرا دی جبکہ وہ سیبہ تھی یعنی طلاق شدہ تھی یا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا یعنی ان کی شادی پہلے ہو چکی تھی اب دوبارہ شادی کا مسئلہ ہے تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا ابا کو چاہیے تھا کہ مشورہ کر لیتے فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فردہ نکاحہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ابا کے اس نکاح کو رد کر دیا فس کر دیا بولے نہیں آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں نہیں کر سکتے تو اس لیے مشورہ کرنا ضروری ہے اس سے یہ پتا چلا کہ شادی بیعہ کے مسئلے میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ مشورہ کرے بیٹھ کے پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھائے لڑکی کے لیے بھی ہے کہ وہ زد نہ کرے اگر ماں باپ سمجھا رہے تو کوئی چیز اس کے حق میں بہتر ہوگی لیکن دینداری سب سے اہم چیز ہے مالداری کے پیچھے بھاگیں گے تو مالداری زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتی ہے دینداری ہمیشہ رہ گی ان کو عزت ملے گی اس لیے دینداری کو لازم پکڑے اور زور زبردستی ہے اگر کوئی کرے گا تو حاکم وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو فس کرا دے کوئی قاضی صاحب ہے اس نکاح کو فس کرا دے اس لیے زور زبردستی نہ کریں اللہ ہم سب کو ہر چیز میں قرآن و حدیث کے حساب سے چلنے کی توفیق دے آمین شادی صادی کرنے کی توفیق دے آمین زور زبردستی سے اللہ دور رکھے آمین کیونکہ زور زبردستی کرنے سے لڑکی کبھی خودکشی کر سکتی ہے سوسائٹ کر سکتی ہے مسئلہ گربڑ ہو سکتا ہے اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن